السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ محمد الرسول اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامنا لعباد الذین استفع اما بات محترم ناظرین بسا عوقات یہ چیز سننے اور دیکھنے میں آتی ہے کہ ایک انسان جو ارکان اسلام کا پابند ہوتا ہے ارکان ایمان کا پابند ہوتا ہے سوم و سلات کا پابند ہوتا ہے تلاوت قرآن کا پابند ہوتا ہے ذکر و اسکار کا پابند ہوتا ہے تحجد و نوافی کا پابند ہوتا ہے صدقہ و خیرات کا پابند ہوتا ہے اور یہ اچھی بات ہے ایک مومن کو ان چیزوں کا پابند ہونا چاہیے لیکن جب وہ انسان اپنے ہی جیسے انسان کو دیکھتا ہے جو اس کا پڑوسی ہوتا ہے یا اس کے کمپلیس میں ہوتا ہے یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے جو نام کا تو مسلمان ہے لیکن کردار اس کا مسلمان کا نہیں ہے یعنی نہ تو وہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے حتیٰ کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی عیدین کی بھی توفیق نہیں ہوتی اور اس کے بجائے اس کے علاوہ سود خور وہ ہوتا ہے سودی لیندین میں وہ ملویس ہوتا ہے سراب نوش وہ ہوتا ہے میکدوں میں وہ جاتا ہے اور نوز باللہ زناکار بھی ہوتا ہے یعنی بہت سارے گناہ وہ کرتا ہے اور اس طریقے سے اللہ کی معصیت اور نافرمانی کا ارتقاب کرتا ہے جب کبھی کسی مجلس میں اس کی بات آگئی اس کا نام آگیا تو وہ انسان جو سوم و صلات کا روزہ نماز کا زکاة کا حج کا تلاوتِ قرآن کا دوسرے بہت سارے نیک کام کا پابند ہوتا ہے اسے عجب بن نفس یعنی اپنے آپ اور اپنی عبادت پہ اتراج آتا ہے اور یہ جملہ کہہ دیتا ہے اپنی زبان صدا کر دیتا ہے ارے فلاں کی بات کر رہے ہو اس کو تو اللہ تعالی اللہ کی قسم اللہ تعالی اسے معافی نہیں کر سکتا ہے اللہ کی ہاں تو اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے میرے دینی بھائیو اس قسم کے جملے انسان کو زبان سے ادا کرنے سے بچنا چاہیے کیوں؟ دلیل صحیح مسلم کتاب البر والصلا باب نمبر 45 حدیث نمبر 26 حدیث کے راوے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساہ فرمایا کہ ایک انسان نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلا انسان کو معاف نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں فلا انسان کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے جب یہ اس انسان نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا من ذل لذی یچعل علی اللہ اغفر لفلا قد غفرت لفلا واحبت چو عملت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے جو میرے اوپر قسمیں کھائے اور یہ کہے کہ میں فلا انسان کو معافی نہیں کر سکتا ہوں فلا انسان کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی ہے قد غفرت لفنا جس انسان کی بخشت نہ ہونے کی تو چیلنج کر رہا تھا کہ اس کی بخشت ہو ہی نہیں سکتی ہے قد غفرت لفنا میں فلا انسان کے گناہوں کو معاف کر چکا ہوں اسے مغفرت کا پروانہ دے چکا وَأَحْبَتُ عَمَلَكُ اور میں نے تیرے عمل کو برباد کر دیا سنا آپ نے اس لئے اس قسم کے جملے ایک انسان کو اپنے زبان سے نہیں ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس قسم کا جملہ سنٹنس اگر آپ نے اپنے زبان سے ادا کر دیا تو آپ کی عبادت آپ کی بندگی آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے رائے گاہ کر دیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نیکی ضائع ہو گئی برباد ہو گئی اور جس کو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے معافی نہیں کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحم و کرم سے اسے مغفرت کا پروانہ دے دیتا ہے اور اس کی گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دا فرما اور یہ ہے کہ جو بھی باتیں ہم کہیں کہنے سے پہلے ہمیں سوچنے کی توفیق دا فرما کہ کہیں ہماری زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور وہ جملہ ہمارے عمل کی ہمارے نیک عامال کی تباہی بربادی کا سبب بن جائے اور ہمارے لئے اخروی خسارے اور نقصان کا سبب بن جائے اللہ تعالیٰ ہر خیر کی توفیق دا فرما اور ہر شر سے حفاظت فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی